الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت صف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفعون نور اللہ بے افضاہہم واللہ مطم نورہی ولوکرہ الكافرون هو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلہی ولوکرہ المشرکون یا ایوہا لذین آمنو ہل ادلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ و رسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون الى قوله تعالی یا ایوہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسى بن مریم للحواریین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائیل و کفر الطائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین وقال تبارک وتعالی کما ورد مرتین فی سورة البقرة یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انمت عليکم و انی فضلتکم على العالمین وقال عز وجل کما ورد فی نفس السورة یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انمت عليکم وعوفوا بی احدي ووف بی احدکم و ای یا ی فرعبون صدق اللہ العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع ورنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور محترم خواتین ویسے تو میرے دروس قرآن میں اور خطابات عام میں ظاہر بات ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگ شریک ہوتے رہے ہیں یہاں میری آمد کا سلسلہ کراچی میں سن ستر اکتر سے جاری ہے ظاہر ہے کہ کراچی کوسمو پولیٹن سٹی ہے ہر برادری کے لوگ موجود ہیں ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں قدیم سندھی بھی ہیں جدید سندھی بھی ہیں جدید سندھیوں میں بھی قدیم سندھیوں میں بھی میمن برادری جو ہے وہ ایک بڑی اہم برادری کی حیثیت رکھتی ہے کاروباری اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی سماجی کاموں کے اعتبار سے بھی اس پہلو سے یہ کہ اگرچہ ویسے تو رابطہ کوئی نیار نہیں ہے لیکن یہ کہ خاص طور پر میمن برادری کے کسی ادارے میں حاضری ہے اور خاص طور پر اسی کے ساتھ ایک خطاب کا جو موقع آج مل رہا ہے میں اسے بہت غنیمت سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے میرے حق میں بھی اللہ کے دین کے حق میں بھی اور میمن برادری کے حق میں بھی مفید بنائے مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہمارے مسائل کا موجودہ مسائل کا حل ہے چونکہ وقت محدود ہے پون بجے ہمیں لازمان بات ختم بھی کرنی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں کوئی زیادہ تمہید میں وقت صرف کیا جائے میں سب سے پہلے یہ نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موجودہ مسائل سے مراد کیا ہے دیکھئے ایک ہم میں سے ہر شخص کے انفرادی مسائل ہیں معاش کا مسئلہ ہے امن و امان کا مسئلہ ہے پڑوس کا مسئلہ ہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایک ذاتی مسائل ہیں جن میں ہر شخص جو ہے وہ بہرحال کوئی کسی مشکل کے حوالے سے کوئی نسبتاً سہولت کے ساتھ لیکن یہ کہ ہر ایک جو ہے ان کے اندر مصروف ہے مشہول ہے اس سے ذرا اوپر اٹھیں تو ہمارا ایک ملک ہے پاکستان مملکتِ خداداد سلطنتِ خداداد پاکستان اس کے حالات کیا ہیں اس کے مسائل کیا ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے اس لیے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ افراد اگر غلط ہوں گے تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا قرآنِ مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے دو برطبہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کا بدلنے کا اپنے اندر کی کیفیت کو بدلیں اپنی روحانی اور نفسیاتی کیفیت کو بدلیں گے اپنے ذاتی اعمال اور کردار کو بدلیں گے تو قوم کی مجموعی حالت میں بھی تبدیلی آئے گی لیکن اس سے بھی اوپر کا مسئلہ ہے ایک بڑی عظیم امت ہے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت آج کس حال میں ہے اگرچہ اس سے بھی اوپر کی پھر ایک سطح ہے پوری عالم انسانیت ہے اور یہ بھی جان لیجئے کہ پورا عالم انسانیت جو ہے امتِ محمد میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے کہ ایک ہے حضور کی امتِ دعوت جن کی طرف کے حضور کو بھیجا گیا وہ تو صاف قرآن میں مذکور ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے اے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر البتہ امتِ اجابت وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو امتی شمار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم محمد پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہمیں محبت ہے ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں تو میں ذرا جو چوتھی سطح میں نے بیان کی ہے اس کو تو آج کی گفتگو میں نہیں لوں گا کہ پورے عالم انسانیت کی اس وقت کیا کیفیت ہے لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیسری سطح ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ امتِ مسلمہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج کس حال میں ہیں کن مسائل میں گرفتار ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے چھے عرب یعنی چھے سو کروڑ اس میں کم سے کم ایک سو بیس کروڑ مسلمان ہیں امتِ مسلمہ گویا کہ ہر پانچوہ انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اتنی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالی نے اس امت کے قدموں تلے رکھا ہے اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ دردر آتا ہے سائیبیریا اور روس کا علاقہ یہ سب غیر آباد ہے اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بڑے آدم سے نظر آئیں گے جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو ذرخیز علاقہ ہے دنیا کا اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تلے انڈونیشیا ملائشہ سے چلے آئیے اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان عقلیت میں تھوڑے بہت ہیں لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے پھر بھارت میں اگرچہ عقلیت میں ہیں لیکن بیس کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ افغانستان ایران چلتے جائیے ادھر ترکستان چینی ترکستان روسی ترکستان پھر آگے چلیے عالم عرب افریقہ کا پورا شمالی علاقہ افریقہ کا تقریبا سارا وستی علاقہ یہ سب کیا ہے کتنا بڑا رقبہ ہے اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے اس میں نباتات بھی ہیں اس میں مادنیات بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شئے ہے کہ پیٹرول جو ہے تیل جو ہے اس کے سب سے بڑے زخائر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ زلیل ہے اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی ہے یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے ہیں آج کیوں زلیل کہ کل تک نہ تھی پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اس وصورت یہ ہو چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہیں ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے ایک ہی شہر ہے گئی تھی تیل خلیج کا تیل اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجی ہیں ان کے سر پر بیٹھ گئی ہیں سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ہیں ان سب کی دولت ان کے پاس ہے کہنے کو تو سلطان اور برنائی دنیا کا عمیر ترین آدمی ہے لیکن دولت ہے کہاں اس کی انویسٹڈ تو وہی ہے اسی کے بینکوں میں ہے اونی کی کمپنیوں میں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سعودی عرب کے کوئی ڈالرز ہیں تو کہاں ہیں جیسے شہنشاہ ایران کا جو اساسہ تھا سرمایہ تھا جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا تو یہ دولت تو ساری وہی ہے کہنے کو ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے لیکن سوال یہ کہ وہ ایکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ہر جگہ پر جہاں چاہیں جس طرح چاہیں انہیں ستا لیں اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تزلیل ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی اس دینے کتاب لکھی بدترین حملے کیے کیا رنگیلہ رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھوپ کر اور ہلاک کر دیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھی اس کتاب کو رنگیلہ رسول کو سو سے درب دیجئے تو یہ کتاب بلتی ہے سیٹانک مرسس اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آگئی ہے سپورٹ کیا ہے لے دے کے ایک ملک نکلا ایران اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتوہ تو دیا لیکن چاہ کرے قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی پورا عالم عیسائیت اس کی پشت پنا ہے اس کی مدد کر رہا ہے یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ادواج متحرات کی اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا اور پھر یہ کہ مسلمان ایک سو بیس کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ پندرہ لاکھ جو ہیں وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانے دی فائدہ کس کو پہنچا تا حال امریکہ کو کہ اس کی جو مدد مقابل قوت تھی یو ایس ایس آر وہ ختم ہو گئی اسی طریقے سے جو کچھ کشویر میں ہو رہا ہے ہماری بے ہمیتی بے غیرتی کا عالم یہ ہے ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹی میٹم دیتے کہ سٹاپ جس بزنس یہ ہے کہ پھر ہم سے جنگ ہے جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو جاہد دے گا اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو توقل رکھتا ہو اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو تو کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتاں کثیرتاں تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہیں ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے بے ہمیتی کا عالم یہ ہے زبانی کلاوی ہم سے بڑا حمدت کوئی نہیں مسلمان آنے کشویر کا جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا لیکن عاملا ہم کیا کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ یہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرخوم ہیں ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کے پیارے ہیں ہم اللہ کے لادلے ہیں ہمیں اللہ کی شفاعت ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے یہ سارے جو بھی ہمارے ذینوں کے اندر ہیں خیالات اور یہ جو ہمارے منگڑت اقائد ہیں آپ سوچئے کہ جب ہم جو objective conditions ہیں given conditions ہیں جو سامنے کے حالات ہیں ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے یہ کیوں ہے اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجئے کیوں ہے کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں حبیب رب العالمین نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محمد ہے کیا وجہ ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر سائنس میں وہ آگے ہیں مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر تہذیب ان کی ہے تمدن ان کا ہے ہم تو ان کے کیمپ فالوورز ہیں نقش قدم پر چل رہے ہیں ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں تو سوچ یہ وجہ کیا ہے کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام سے کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں سوچنے کی بات ہے ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے یقیناً ایسا نہیں ہے بہرحال وہ کافر ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی رسول کو نہیں مانتے چلی اللہ کو کسی نام سے مان لیا گوڑ کہہ دیا لیکن اللہ کی رسول کو تو نہیں مانتے ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پریں اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے نوارہ تلخ ترمیزن چوزوک نگمہ کمیابی بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے مواجہہ نہ کیا جائے فیس کو فیس نہ کیا جائے اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذیب منتقل ہوگا میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذابِ الٰہی میں گرفتار امت امتِ مسلمہ ہے بالفعل آج ہم امتِ مرخومہ نہیں ہیں رحمت والی امت نہیں ہیں امتِ معذبہ ہیں آج ہم پر اللہ کا عذاب ہے وہ کیوں ہیں دیکھئے اللہ کا قانون یہ ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے قرآن کا قانونِ عذاب ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا اِنَّا عَرْسَلْنَا نُوحَنِ الٰا قَوْمِهِ اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے مبارک باد ہے اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں اور نہیں مانی تو بربادی ہے تباہی ہے خاتمہ ہے پوری قومِ نُوح غرق کر دی گئی پوری قومِ عاد ختم کر دی گئی حضرتِ حود کو نہیں مانا پوری قومِ سمود ختم کر دی گئی حضرتِ سالح کو نہیں مانا آمورہ اور صدون کی بستیاں ختم کر دی گئی حضرتِ لوت کو نہیں مانا آلِ فیرون غرق کر دی گئے حضرتِ موسیٰ کو نہیں مانا مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا حضرت شعب کو نہیں مانا یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن جب سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آسکتا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں رسول آگیا اس نے حق کو بیان کر دیا بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا ہر چیز واضح کر دی کوئی بغالتے کا امکان نہ رہا جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ ہر شہ جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے اب خیر کا فقدان ہے تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب ہی کوئی آنڈھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیا سلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر برزیبی کا ذریعہ نہ بنیں تو پوری قوم حلات قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں یہ عذاب اب نہیں آئے گا اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا ابھی نہیں ایک ایکسپشن ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اب آج جو عذاب آتا ہے دیکھئے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے دار العذاب دار الجزا وہ تو آخرت ہے یہ تو دار الامتحان ہے اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہوتو حاملے کتاب الہی شریعت خدا بندی کی کسٹوڈین اللہ کے رسول کی نام لیوہ اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی عمل اس کے برقصوں حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا اسے اپنا کلام دیا کتاب دی اسے اپنی شریعت دی تو کس لیے دی تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں وہ گویا کہ اس روحِ عرضی پر وہ امت وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے اے انسانوں ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت ہمارے پاس ہے اس کی کتاب ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا عصوہ آؤ ہماری طرف ہمیں جانچو ہمیں پرکو ہمیں دیکھو ہم واقعیتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا وہی بات تو نہیں ہے کہ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَبُرْ عَمَقْتًا إِنَّ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے کیسا انصاف ہے کیسا آمن ہے کیسا بھائی چارہ ہے کیسی اقوت ہے آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدحضبی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا بر رہا ہو ایسا نہیں ہے دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت انسانی عزت انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہے حریت ہے آزادی اظہار رائے ہے سب کچھ ہے یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا دنیا کے خلافت اس کو دی جائے گی دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پر شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ اکرام نے پڑھا تھا جب صحابہ اکرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کی نہیں کی تھی اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں اور اگر طرز عمل برقس ہو جائے اور کریں کچھ اور کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جس سے کوئی حرام کیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہوں اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ کہاں اسلام یہ مسلمان کیا اسلام پر کار بند ہیں جاڑ برنور شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ زلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم نے وجود سے پیش کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغیب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے کیا ہمارا مو ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں اسی لئے ہم تو تبلیغ میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میرا مو نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سوار ہو فیزیشن ہیل دائی سلف تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے تم نے اسے کوٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایا بڑھ رہا ہے بجلی کا کرایا بڑھ قرقی ہو رہی ہے عوام کے اندر جو بھی راہ سا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدلام کر دی گئی دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروالو وہ بدلام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا ان کا کیا ہے کھیل ہے یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ یہ حال اب کیا میرا موہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں تم اپنے گھر کو دیکھو تم اپنے ملک کو دیکھو ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک تم ہو کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے ہندو بھی تھے کے نہیں تھے انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اپنی معیشت کو اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر اپنی پاؤں پر اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے اور وہ کہ درتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا پہلے تقریباً بیس ورس جو ہیں ہندوستان کے بھارت کے کامتے ہوئے گذرے ہیں پاکستان سے اب تیس ورس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے بڑی کڑوی بات ہے آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا اور آخرت تو ہے ہمیشہ کہ بڑا سو عذاب تو وہیں کہا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ نَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے اب رسول آئے گا نہیں ایک ایکسپشن ہے وہ بات میں بتاؤں گا لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے اب اس کے چونکہ بات بہت کڑوی ہے تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لئے سمجھ نہ حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کر دوں دیکھیں ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی چودہ سو برس ہوئی ہے چودہ سو سترہ سنہ ہجری چل رہا ہے نا اس میں آپ اور حضور کی برست بارہ برس اور تو چودہ سو تیس برس سمجھئے اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے یہ ہماری کل تاریخ ہے ابھی ساڑھے چودہ سو برس نہیں ہوئی ہم سے پہلی جو امت تھی دو ہزار برس تک اسی مقام پر فائز رہی وہ کون تھے بنی اسرائیل وہ موسیٰ کے امتی تھے ہم محمد کے امتی ہیں علا نبینا و علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جام ترین کتاب نوع انسان را پیام آخری حاملے او رحمت اللی العالمی یہ اپنی جگہ تقابل ہے لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھئے عمر اس کی طویل تھی دو ہزار برس ہماری ابھی چودہ سو برس ہوئی اور دوسری بات اس عمت میں چودہ سو برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو سیکنوں نبی آئے شروع ہوئی ہے چودہ سو قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو اور آپ کو معلوم ہے اس وقت دو رسول تھے موسیٰ بھی اور حارون بھی علیہ السلام پھر حضور کی حدیث مخارش شریف میں موجود ہے قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء قل لما حلق نبی خلفہو نبیون بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائن مقام اس کا جانشین ہو جاتا تھا جیسے دعوت دعوت کے بیٹے سلیمان آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح اور ان کے ہمعصر حضرت یحییٰ علیہ السلام تو یوں سمجھ یہ دو سے شروع ہوا دو پر ختم ہوا موسیٰ و حاروم عیسیٰ و یحییٰ درمیان میں چودہ سو برس اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جبکہ کوئی نبی موجود نہ ہو کیسی امت تھی اسی لئے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دو جگہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تیہ نمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین چھٹا رکو بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا اور پندروا رکو پھر شروع ہوتا ہے اسی آیت سے اے بنی اسرائیل میرے اس نام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا میں نے تو تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تھی لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا شریعت کو پسے پشھ ڈال دیا کتاب سے ناتا توڑ لیا بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ اس پر عمل کرنا جیسے ہم کرتے ہیں عیسالِ ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے یا قرآن کی محفلے ہوتی ہیں مقابلے ہوتے ہیں اللہ اللہ خیلسلتا قرآن مجید سے ہمارا کیا سرکار رہ گیا ہے بہا یا تشترہ کار جزی نیست کیا زیاسی نیو آساب عمیری عیاشیاں کرتے تھے بدباشیاں کرتے تھے غلط کام کرتے تھے لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں موسیٰ کی امت میں سے ہیں نانو ابناؤ اللہ واہباؤ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَا يُعَزِّمُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ ایسے ہی تم چہیتے اور لاد لے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہیں نیبوکر نظر کے ہاتھوں پٹھوایا چھے سو قبل مسیح میں یوں سمجھئے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی اور سمجھئے کہ ایک مسیح ہی میں حضرت مسیح آ رہا ہے یا تیس سن عیسوی میں ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹھوایا اور ابابلیوں کے ہاتھوں پٹھوایا مخت نصر جس کو کہتے ہیں نیبوکر نظر چھے لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا حیقل سلیمانی گرادی آ گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں تھا اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں کوئی دو اینٹے سلامت نہیں رہی انہیں لے گیا بیبلونیا میں کیپٹیوٹی پیریڈ آف کیپٹیوٹی وہاں سے واپس آئے توبہ کی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے توبہ کی منادی کے نتیجے میں تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی مکابی سلطنت اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے دوسری تعمیر جو ہی حیکل سلیمانی کی اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول کاؤس و رباب آخر جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے پہرے گریکس کے ذریعے یونانیوں کے ذریعے پھر رومنز کے ذریعے اور سن ستر عیسوی میں وہ دوسرا حیکل سلیمانی بھی مصبار کر دیا گیا اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا نکل جاؤ یہاں سے تقریباً یوں سمجھئے کہ انیس سو سترہ تک سن ستر سے انیس سو سترہ تک کتنے ہو گئے ساڑھے اٹھارہ سو برس ہو گئے تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے اور وہ حیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منحدم سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں رود ہو کر آ جاتے ہیں اب تو خیر ان کا قبضہ ہے جانا آنے کا سوال نہیں رہا ورنہ انیس سو سر سر سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے ماتب کر کے آ جاتے تھے اس لیے کہ یروشنم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے جو چہیتی بھی تھی لادلی بھی تھی خیر العمم تھی انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی جس پر انعامات تھے اکرام تھا جنہیں حضرت دعود اور سلیمان کسی حکومتیں دی گئیں ان سب کا معاملہ کیا ہوا غلط عمل کی وجہ سے برعکس رویہ کی وجہ سے قرآن مجید ہی میں دو جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ذربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ ان پر زلت تھوپ دی گئی زلیل کر دیئے گئے ساڑھے اٹھارہ سو برس تک پہلے ڈیرھ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے اب ساڑھے اٹھارہ سو برس تک جسے یہ ڈائیسپورا کہتے ہیں اس میں رہے روتے تھے یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر جبکہ یروشلم جو ہے ہینڈ آور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دیئے ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی عیسائیوں نے روکا ہوا تھا اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن come and visit آئیں زیارت کریں اور جائیں لیکن یہاں آباد نہیں ہونے یہ قوم جو اونچی تھی بڑی تھی فضلتکم علی العالمین تھی لیکن وہی قوم ذوربت علیہم الزلتو والمسکنتو وباؤو بغضب من اللہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹی یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لئے بدلتا نہیں ہے وہی صورت ہے ہمیں بھی کہا گیا کنتم خیر امت نخرجت للناس تم بہترین امت ہو جس نے دنیا والوں کے لئے نکالا گیا ہے تمہارا کام کیا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کرے اور دنیا کو دعوت دیں اپنے عمل میں بھی گواہی دے آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے یہ صرف لفاظی نہیں ہے یہ شاعری نہیں ہے اگر محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے کیا کوئی بادشاہ ہے کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے کیا اس کے لئے کوئی خدم و حشم ہے کیا اس کے لئے کوئی باڈی گارڈ ہے کچھ بھی نہیں جیسی جھوپنیاں دوسروں کی ہیں ویسی جھوپنہ اس کا ہے جیسے پیون لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے اس کے کپڑوں میں پیون لگا ہوا ہے اس کے نام سے قیسر و کسرہ کے درباروں میں لرزہ ہے لیکن اس کی سادگی کا حالب یہ آؤ دیکھو یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے جب تک کرتے رہے تو ہم سے اونچا کوئی نہیں اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہم سے زیادہ امت مرہومہ اور کوئی نہیں لیکن جب ہم نے برقس روش اختیار کی تو کیا ہوا جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھوں ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو سلیمیوں کے ہاتھوں کروسیڈرز کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا ہے کروسیڈز کے اندر جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروش علم پر تقریباً نوے برس اٹھاسی برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا آرموں کا اور مسلمانوں کا یروش علم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہ رہی تھی اس کے بعد آیا فتنہ تاتار کروڑوں مسلمان قتل ہوئے یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے کروڑوں مسلمان پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا افغانستان ختم ہوا ایران ختم ہوا اراک ختم ہوا چار عظیم مملکتیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ گھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے مستعصم باللہ بیسے تو نسلا تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا عباسی تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں مستعصم باللہ لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کرنے لپیٹ کر اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سنو تلے اسے کو چل دیا وہ دن اور آج کا دن پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی گئی اس کے بعد اللہ نے پھر کرم فرمایا پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا موجدہ ہو گیا جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا کہ یہود میں دوبارہ انعبت اللہ توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے نیک لوگوں کے ذریعے سے اللہ والوں کے ذریعے سے وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پھر غلبہ ہوا پھر ترکوں کی عظیم حکومتیں قائم ہوئی ترکان تیموری ترکان عثمانی ترکان سلجوقی ترکان صفوی عرب تو معذول ہو گئے تھے لیکن ترکوں کی زیر قیادت پھر گریٹ آٹومان امپار بھی قائم ہوئی اس کے بعد پھر ہاں جب وہ ترکوں کی اندر بھی وہی بادشاہت وہی ایاشیاں وہی محل بل رہے ہیں وہی جو ہے توپ کاپی محل جا کر دیکھ لیجئے وہی ایاشیاں شروع ہو گئی وہی عللے تللے ہو گئے وہی ظلم شروع ہو گئے تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھوں ظلیل کیا کہیں انگریزوں کے غلام کہیں فرانسیسیوں کے غلام کہیں اطالویوں کے غلام کہیں ولندیزیوں کے غلام پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام غلامی میں تھا سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برامت نہیں ہوا تھا ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑھتے ہیں وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے انڈونیشیا غلام ہے سب کے سب یہ جاوہ سماترا چلتے جائے یہ سب غلام ہیں اس کے بعد ایران چاہے برائے راست غلامی نہیں تھی لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا کنٹرول انہی کا تھا عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں یہ یا انگریزوں کے زیرے اثر تھی اور یا یہ کہ فرانسیسیوں کے زیرے اثر تھی شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا سپین کا تھا اور یا یہ کہ تالویوں کا تھا لیبیہ یہ حالہ مارا ہوا یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ جس میں اب میں آخری بات اس موضوع پر کہہ دینا چاہتا ہوں یہ پروسس بہت جل ایک بہت بڑی کلائمکس کو اور بہت بڑی انتہا کو پہنچنے والا ہے وہ انتہا کیا ہے دیکھئے میں نے جو کہا تھا کہ ایک استثناء ہے ایک قوم ایک امت ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا حضرت نوع کی قوم غرق حضرت اہود کی قوم ختم حضرت سالے کی قوم ختم حضرت شعب کی قوم ختم آل فرعون ختم یہ اہود وہ امت ہے کہ معذول تو ہو گئی جیسے ہی حضور آگئے قرآن لے کر معذول ہو گئے وہ جیسے کوئی ایک منصب ہے اس منصب سے معذول کر دیئے گئے قتل نہیں کیا گیا انہیں زندہ رکھا گیا منصب تو اب قرآن آگیا محمد الرسول اللہ آگئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کے گرد ایک نئی امت وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ اگرچہ یہ امت چھے سو برس قبل قتل اور ختم ہونے کی مجتعق ہو چکی تھی کیوں چھے سو برس قبل آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام اور قرآن میں بھی ہے اور موجودہ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح کو اسرائیل ہی کی طرف بے جا گیا صرف سورہ آل عمران میں ہے رسولاً الہ بني اسرائیل یہ تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں پورے عالم انسانیت کی طرف بھیجا گیا کوئی اور رسول تمام انسانوں کے لئے ببوس نہیں ہوا اور ابھی بائبل میں موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اس لئے میں نے کہا تھا میں بھی امریکہ وغیرہ جاتا ہوں تو یہ اپنے پاکستانی ہندوستانی بھائی جو ہیں یہ کھوئی ہوئی بھیڑیں وہاں جا کر جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں تو اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے حضرت مسیح کی بے ستھی بنی اسرائیل کی طرف اور بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان کو مانا نہیں بلکہ الٹا اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑتے اس میرے الفاظ کو نوٹ کر لیجئے گویا کہ یہ اب اس عذاب استیصال آخری ہلاکت والے عذاب کے مستحق ہو گئے لیکن یہ پوری انبیاء رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ججمنٹ ریزرڈ حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا یہود کے اوپر لانت تو کر دی ختم نہیں کیا سمجھ رہے ہیں میری بات کو سن ستر سے ان پر عذاب آیا حضرت مسیح سن تیس عیسوی میں اٹھائے گئے سن ستر میں عذاب آ گیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں وہ حیکل سلیمانی بھی پھر دوبارہ گر گیا اور انہیں نکال دیا گیا ڈائسپورا سن ستر سے لیکن ختم نہیں کیا گیا یہ استثناء ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ بات پھر دوسری میری آج کی گفتگو میں بڑی کڑوی بات ہے بہت کڑوی بات ہے یہ جو دوسری امت جو جس سے کہ میں اور آپ ہیں اور جو بہترین امت ہے کنتم خیر امت یہ جب طرز عمل وہی اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا ان کو سزا ان ملونوں کے ہاتھوں دلوائی جائیں گی بات سمجھ لیجئے میری آپ کو معلوم ہے فانسی کا پھندہ کون ڈالتا چوڑا اور ہندوستان میں مجھے بتایا مولانا مین اصر اصلاحی صاحب نے وہ مشرقی یو پی سے ان کا تعلق آزمگر سے کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت جناونہ کوئی کام کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلیے جوتا تو ہے لیکن ہے تو راجپوت کا لیکن جب راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا پڑتا تھا جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں to add insult to injury ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے تو یہ گویا کہ بدترین صدا ہو گئی یہ امت جتنی اونچی ہے جس کے رتبے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے جس کا مقام بلند ہے اسی اعتبار سے ان کو پھر صدا بھی سخت ملتی ہے صاحب فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب میں اے نبی کی بیویوں تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو لستن کا حد من النساء لستن کا حد من النساء اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرہ سوا عذاب ملے گا اور بات صحیح ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغزوب علیہم قوم ہے جس کے لئے قرآن مجید دو دفعہ کہتا ہے ذربت علیہم الزلت والمسکلت و باؤ بغضب من اللہ اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں یہ بات اب آپ نے سمجھ لی کیوں رکھا گیا یہود کو یہ جلاد کیوں سبھال کے رکھے گئے انہیں بھی صدا دی گئی اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی چھے ملین ساٹھ لاکھ اس نے ختم کیے ان پر تو صدا کا سنسلہ چلتا رہا ایکسٹرمنیٹ نہیں کیا ختم نہیں کیا باقی رکھا ہے اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہمارے اکمل رسول ہمارے خاتم النبیین خیر البشر اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے تو تم سزا کے مستحق جو ہو وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ سلام مسلمان غلام اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا انیس سو سترہ میں بال فور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں وہ مکان خرید سکتے ہیں جائدات خرید سکتے ہیں زمینیں خرید سکتے ہیں 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا اس لیے کہ عبد الحمید سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے یہ پابندی ختم کر دو سلطان عبد الحمید ویسے جو بھی کچھیں چھوڑ دیجئے لیکن یہ کہ چوس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ میں پیچھے نہیں جاؤں گا لہذا خلافت ختم کروا دی اور کروائی کس کے ہاتھوں ایک مسلمان کے ہاتھوں اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن یہ سب یہودیوں کے ادارے ہیں چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے تحریک چل رہی ہے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور ہندو میں شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں لیکن مدہ سست گواچست جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر اب کیا بونے کس کو مرا کہی اس کے بعد انیس سو اڑتالیس میں ان کی ریاست قائنگ ہو گئی اسرائیل کتنے برس بات ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے وہ تو بہت پہلے کی بات تھی تقریب دو ہزار سال بعد اسرائیل انیس سو سرسٹھ میں جنگ کروائی اور یہ بالکل سدام کی طرح کا مسئلہ تھا انیس سو سرسٹھ کی جنگ میں ایک سادش تھی انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبدالناصر کو جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلوک کر دیا نائنٹین سکسٹی سیون اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے ادھر سے سنائی لے لیا ادھر سے گولان ہائٹس لے لیا ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف جیرشلم ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا یہ سن سٹھ سٹھ کی بات ہے پھر عالم عرب میں ایک ملک جرات نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا لیبیا کے پاس وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے دو ملک ایسے تھے ایک غیر عرب ایک عرب عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں وہ بھرکس ان کا نکالا ہے ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوای جات گئے اور سب کا تہز نیز کر کے آگئے اور وہ سخت جان قوم نکلی انہوں نے پھر کچھ بنا لیا تو پھر وہی سد دام سد سو دام جال پھر وہ سد دام جو ہے جال کی شکل بچھا کر اور جو فسایا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوالیا نتیجہ کیا نکلا جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سر نگو ہے وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے چاہے شاہ فہد ہوں اور چاہے حسنی مبارک ہوں اب رہے کون گیا اس سے بڑی زلت کوئی ہے جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے جن کے ساتھ گفتگو کو تیار نہیں تھے اور بلا کر کہاں کھڑا کیا ہے آؤ میڈریڈ میں سپین میں آؤ سپین سے شروع کروائیں گفتگو اور سپین کونسی جگہ ہے مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان جہاں آٹھ سو برس حکومت کی اور پھر ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا نام و نشان مٹا دیا گیا چودہ سو بانوے میں فال آف گرینیڈا ہوا ہے سکوت گرناطا اور انیس سو بانوے میں ٹھیک پانچ سو برس بعد یہ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں میڈویڈ کے اندر اور اب جو صورتحال ہو رہی ہے آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوگے وہ نام نے ہاتھ سلاک کو توڑنے کے اوپر طلع بیٹھا ہوا اسرائیل کیا ہوگا ابھی میں ادھر جانا نہیں چاہتا بہت بڑا ہنگام آ رہا ہے بہت بڑا ہنگام آ رہا ہے اور سب سے بڑا یہ عذاب کا کوڑا یہودیوں کے ہاتھوں کس پر پڑھے گا عربوں پر کیوں پڑھے گا اس لیے پڑھے گا کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اونچی ہے اصول تو وہی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے عرب کون ہیں جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں عرب کون ہیں جن کی بادری زبان میں اللہ کا کلام ہے مجھے اور آپ کو سو پاپڑ بیلنے پڑھیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری بہت عظیم اکثریت تو پھر بھی نہیں سمجھ سکے گی ترجمہ پڑھ لے گی جائے زیادہ اور کیا کرے گی ان کی بادری زبان انہوں نے جب پیٹ دکھائی اور اس صدی میں کلونیل رول سے آزاد بظاہر ہو جانے کے باوجود کسی نے قبلہ من قبلہ راست کردم کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے کر لیا ماسکو کی طرف تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں اور جان لیجے کہ وہ ہولوکاست میڈل ایسٹ میں آنے والا ہے آرمگڈون الملحمت العظمہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ایک کتاب میں لکھنی ہیں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل ایک موجودہ امت مسلمہ ہے ہم ایک سابقہ امت مسلمہ ہے معذول صدہ وہیں یہود اب بھی موجود ہیں امت موسیٰ ہیں ساتھ حاب تورات ہیں ان کا ماضی کیا ہے حال کیا ہے مستقبل کیا ہے مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑھنے والا ہے جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے ان دو امتوں کا ہے میڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا جس کو حضور نے نام دیا الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر حوالوں کے ساتھ ہے ٹیکس کے ساتھ ہے وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْمِ قَدْ اَخْتَرَبْ حلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے ابھی تو عربوں کی بات تھی نا ایک سو بیس کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں ان میں بیس پلس بائیس تیس ہوں گے عرب ہیں باقی ایک عرب ہنڈرڈ کروڑ یہ کون ہے نون عرب امیین امیین نہیں آخرین امیین تو عرب ہیں ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں ہندوستان کا مسلمان نہیں انڈولیشیا کا نہیں ایران کا نہیں ترکستان کا نہیں افریقہ کا نہیں بیس کروڑ عرب اور ٹین پلس گیارہ ہیں یا بارہ کروڑ ہیں کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر دو مجرم کیوں انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر لاکھوں انسانوں کی جانے گئیں ہزار ہاں اسمتیں نوٹی کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا کتنی مسلمان عورتیں ہندووں کے قبضے میں رہ گئیں کس نام پر ہمیں اسلام کے لئے ملک چاہیے قائد آدم نے فرمایا ہم اس لئے پاکستان چاہتے ہیں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں پچاس برس ہو چکے ہیں نوٹ کر لیجئے دو حساب ہیں نا ایک ہے شمسی ایک ہے قمری قمری کے حساب سے پچاس برس ہو چکے نو مہینے زائد ہو چکے ہیں شمسی حساب سے پچاس برس میں نو مہینے کم ہیں بس اتنا ہی فرق ہے اگلے اگست میں ہو جائے گا نا پچاس برس کرسٹین عیرہ سے انیس سو ستانوے انیس سو سیتالیس اگست تک کتنے مہینے رہ گئے اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی ستائیسویں کو پچاس مکمل ہو چکے آگے نو مہینے اور گزر چکے ہم بالکل بیچ میں بیٹھے ہیں اس وقت اسلام کہاں ہے پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھئے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے بدماشی عیاشی جھوٹ فہاشی اریانی بے پردگی غبن بد امنی لوٹ مار بڑے سے بڑے جرائی گناونے سے گناونے جرائی سب میں اضافہ وہ اصولِ حریت و اخوتِ مساوات کہاں ہیں ساری مریشت سود پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانِ جنگ آج ہم آئی ایم 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 کی ایک اسامی ہیں کوٹ اف وارڈ ہیں کتنے کھل کر باتیں ہمارے بزراء کر رہے ہیں ہمارے لئے کوئی اور چارہکار ہے ہی نہیں پچھپپے ابھی سکھر میں تھا وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور وہ تو ہمارے لئے کوئی اور چارہ کار نہیں ہمارے لئے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے آئی ایم ایفی ہمیں بچائے گا اور واقعی طرح بچائے گا کیوں بچائے گا آپ کے لئے نہیں بچائے گا اپنے لئے بچائے گا اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے they will keep you لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں کبھی بجلی کا کرایا کبھی گاڑیوں کا کرایا کبھی اس کا کرایا کبھی اس کا کرایا کبھی اس کا ریٹ کبھی اس کا ریٹ کبھی ڈاک کے ریٹ خون چوسنے کے لئے یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری آخر کس کی ہے کس نے کی آئی ہے کیا اللہ ظالم ہے کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے یہ اجتماعی جرم اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا اچھی طرح نوٹ کر لی جائے انڈونیشیا میں تحریک چلی وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر ملے نیشنلزم عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی یا فرانسیسیوں سے عرب نیشنلزم کے نام پر الاروبہ صرف ایک ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے کر کچھ نہیں سکتے بے بس ہو گئے ہیں جزیرہ نمائی عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں ان کے فوجی مراکس قائم ہو چکے ہیں نجد کے پورے علاقے کو پر ان کا قبضہ آئے اس وقت ذلت ہی ہے نا ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی بھوک بھیڑی ہے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹیوں میں رہنے والوں کے وہ وقت دور نہیں ہے یہ عذاب الہی کی شکل جیسے کہ فرمایا گیا اے نبی ان سے کہہ دی دے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے تم ہی کو آپس میں ٹکرا دے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے فرق واریت ہو اسوبائی عصبیت ہو لسانی عصبیت ہو کبھی بلوچ اور پتھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں کبھی کراچی میں اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے نتائی تو بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلان جگہ سے لے کر فلان کو دیئے گئے وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکل ہے میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے آج ہم امت مرہومہ نہیں ہیں امت معذبہ ہیں ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانہ ہو اور امریکہ ہمارے امپر کوئی سختی لاسکے باعظ اللہ سبح باعظ اللہ اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے ناممکن جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے لما یعذبکم بزنوبکم بل انتم بشرم ممن خلق تم اپنی جگہ پھننے خواہ بنے بیٹھر ہو ہم تو امت مرہومہ ہیں ہم تو اللہ کے پیارے ہیں لادلے ہیں قَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَةِ نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللَّهِ وَعْحِبَاهُ قُلْ فَلِمَ يُعَزْزِبُكُمْ بِذْنُوبِكُمْ بَلْ اَلْتُمْ بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقُ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں صدا کیوں دے رہا ہے عذاب کیوں دے رہا ہے تم بھی ایسے ہی انسانوں جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے ہیں یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ دیکھئے انفرادی مسئلے بھی ہیں پیٹ کا مسئلہ بھی ہے چھت کا مسئلہ بھی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرہ ہو کوئی چھت ہو ضروری ہے شریعت میں یہ حقوق نہیں ہے کوئی لباس کو ڈھاپنے کے لیے جسم کو ڈھاپنے کے لیے لباس نہیں چاہیے یہ ہے مسائل لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل ملک کے مسائل وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھ تو یہاں آئے گا ہندووں کے ہاتھ میں نے اپنے اس کتاب کو ختم نہیں اس پر کیا ہے تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں جو ہم نے وعدہ خلافی کی ہے ہم نے اب تک وہ اسلام نافذ نہیں کیا وعدہ خلافی کی ہے اور سورہ توبہ کی تین آیات کے اندر بیان کر دیا گیا کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کے پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے نفاق منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَيْنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْمِهِ وَتَوَلَّا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا دولت مند کر دے گا ہم خوبصدقہ خیرات میں ایک کام کریں گے جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا وعدہ بھول گئے وعدہ خلافی کی اعراض کر لیا اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا مرس پیدا کر دیا وہ نفاق باہمی ہے آج قوم نہیں رہی قومیتوں میں تقسیم ہو چکی عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی نسلی عصبیتیں قبائلی عصبیتیں فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے فلاں کے فلانے سے جنگ ہو رہی ہے بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ہر سطح پر بدب نہیں صوبائی ہے لسانی ہے مذہبی ہے قتل و غارت مسجدوں میں بم کے دوا کے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں یہ سارا کیا ہے چھترہ سمجھ لیجئے نفاق باہمی اور نفاق عملی کیا ہے تین چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اب یہ تین اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اکثر اور بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا خائن اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف یہ ہے ہماری اس وقت کی صورت حال حل کیا ہے دیکھئے حل اب میں اوپر حصے چلوں گا جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں مانتے ہیں اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہو کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں نہیں پڑھیں گے وہ کتابوں میں تو اچھی سے اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے ہیں پیدرم سلطان بودھ بھائی ہوں گے تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو کوئی جزیرہ ہو سائزیبل ملک ہو درمیانی درجے کا ملک ہو جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے the political and social economic system of خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کا سیاسی نظام کیا تھا اس کا قانونی نظام کیا تھا اس کا عدالتی نظام کیا تھا اس کا زمین کا بندوبشت کیا تھا اس کا مالیاتی نظام کیا تھا اس میں غرباء کی قفالت کا نظام کیا تھا یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی representation کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں کتاب آپ کے پاس ہے قرآن آپ کے پاس ہے نبی کے نام لیوہ ہی نہیں ٹھیکے دار آپ ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی ذرا ان کے کوئی کردار ان کے جھلک کوئی اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ یقین اللہ افضل ہیں اس میں کیا شک ہے سید البشر ہیں افضل المرسلین ہیں اکمن الرسل ہیں خاتم النبیین ہیں کیا شک ہے اس میں لیکن دکھاؤ تو سعی بھائی جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں ہماری سزا شکلیں بدلے گی پڑھتے رہیں گے کوڑے اچھی طرح سن لیجی کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا کبھی وہ کشمیر میں ہوگا کبھی اریٹیریہ میں ہوگا کہیں فلیپائنز میں ہوگا کبھی چچنیا میں ہوگا کبھی بوسنیا میں ہوگا کبھی سومالیا میں ہوگا کبھی کہیں اور ہوگا کبھی عراق میں ہوگا وہ کوڑے پڑھتے رہے ہیں ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امتِ محمد کا جہاں تک زلت ہے مسکنت ہے بے وقاری ہے وہ تو پوری امت کی ہے باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا زلط تو ہی ہے زلیل تو ہی ہے کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے جی سکسٹین ففتین یا جی سیون اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی ففتین میں ہے اور نہ جی سیون میں کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی کانسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے کیوں بنایا ہے یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان یہی تو وجہ ہے تو اب اچھی طرح سمجھ دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملاً قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں آؤ بھئی یہ کھلے ہوئے دروازے آؤ دیکھو with your own eyes come here and see for yourself this is Islam this is the rahmat of محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت اللِّلْعَالَمِينِ کے بظاہر دیکھو پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری بات اب آگیا نیچے ہتر کر ایک سیڑھی سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع اتا کیے وہ ہمیں کیے چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں ختمِ نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددینِ امت اِنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَاسِ قُلِّ مِيَتِعَامِنْ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ایک ہزار برس تک سارے مجددین عالمِ عرب میں آئے اور گیارویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں مجددِ الفسانی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ پھر چودویں صدی میں حضرت شیخ الہند اللامہ اقبال جیسا مفکر مولانا معدودی جیسا مصنف مولانا الیاز جیسا مبلغ پوری دنیا میں کئی نظر نہیں آئے کوئی وجہ تو ہے اللہ نے سیلیکٹ کیا ہے اللہ چنلیا کرتا ہے پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی کہیں چلی اور کتنی غیرت تھی کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا کتنوں نے ہجرت کر لی چلے گئے افغانستان چلے گئے یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو اسے پورا ہندوستان گونج گیا تک گاندی شریک ہوا وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں وہ ایک ترک کے ہاتھ وی خات کام ختم کرا لیا اب کیا کروگے تم مدعی سست گواچست پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے بظاہر آزاد حقیقتاً تو کوئی بھی آزاد نہیں داہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہیں اور نہیں پھر پاکستان بنا ہے تو موجزہ پوری دنیا مانتی ہے کہ موجزہ کسی حساب کتاب میں نہیں میری کتاب ہے استقام پاکستان میں نے ثابت کیا ہے تمدن سیاست ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا مریکل ہوا ہے دس کروڑ تھے ہم اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کی ملا کر اور دس کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسیمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں قرارداد مقاصد سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بوتانِ آزری انیس سو انچاس میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی انیس سو پچاس میں اور بڑا موجزہ ہو گیا آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہلِ حدیث چھے جماعتوں اور چھے فرقوں یا چھے مکاتبِ فکر کی ٹوپ کی قیادت نیچے کے مجھن بھئیے نہیں ٹوپ کے لوگ اکتیس علماء اور انہوں نے دستور کے لیے باعث اصول دے دیئے کہ اس پر ہم متفق ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں مفتی جعفر حسین مشتہد حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے وعیز اور ذاکر ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت مولانا شبیر مولانا شفی مفتی محمد شفی صاحب جیسی شخصیت اور بریلویوں میں مولانا بدائیونی مولانا ابو الحسنات قادری راہور کے اہلِ حدیثوں میں ٹوپ کے سب ٹوپ کی قیادت نے کہا کہ یہ یہ ہمارے اصول ہیں تو سوچنے کی بات ہے اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے دو غلطیاں ہوئی یہ پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا مولانا شبیرمان عثمانی رحمت اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے انہوں نے پاس کروائی ہے دستور اسلامی کے اندر ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس ہوتے اسلامی میں انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے نہیں دین کی بات ہے صحیح بات ہے جب آپ الیکشن کے میدان میں آگئے اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو ایک کنٹروورشیل ایشو بنا دیا اس کے بعد کیا ہوا تو چل میں آیا آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے سواد اعظم تو ہمارا ہے ہمیں سب زیادہ ووٹ ملے گے اہل عدیزوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہیں کوئی ایک آس ہیٹ تو ملے گی نا دیو بندیوں نے کہا ہمارے بھی لاکھیں ہیں بہت سے خاص طور پر سرحد میں بلوچستان میں تورک کے بڑی سالٹ قسم کی جو ہے وہ ان کے فٹنگز ہیں پولٹیکل نتیجہ کیا نکلا چار پانچ اسلام ہو گئے اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئے جیت سیکولارزم کی سیدھی سیدھی باتیں ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پر دوبارہ نہیں آسکتے نیگٹیو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی دیکھئے سن با سٹھ میں ایوب خان پہلا فوجی آمیر اس ملکہ اس نے آئلی قوانین بنائے آئلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں دیوبندی بریلوی اہلِ اردیس جماعتِ اسلامی شیعہ سب کی طوب قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں شریعت میں یہ غلط ہے بعض چیزیں ٹھیک ہیں بعض نہایت غلط ہیں لیکن یہ کہہ کے رہ گئے ایجیٹیشن نہیں کیا ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے جانے دی جائیں اس کے کنٹراسٹ میں دیکھئے ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا ایک عدالت کا فیصلہ آیا شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی پرسنل لاؤ میں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ بن گیا ساری جماعتیں جمع ہو گئی وہ تحریک چلائی ہے کئی سو مسلمانوں نے جانے دے دیں بالآخر راجیب کی حکومت خود راجیب کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوگ سبا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لازمہ دخل نہیں دے سکتی ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہم ہے کے لیے اپنی بسورت کو بگاڑ ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ وہ جمہوریت آئی تو صرف فقار علی بھٹو کی آئی جب سیکلر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی لکار کل دینی لگے محنتیں انہوں نے کی جماعتیں وہ تھی لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا ایوب خان کی ٹانگ رسیڈی گئی بھٹو صاحب آگئے بھٹو کی ٹانگ رسیڈی مارشلہ صاحب آگئے مارشلہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا یہ ہے وہ ایک وشش سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے ایک ختم کیا ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کہ تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے میں نہیں جانتا کہ کیا شکل ہوگی یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب تل گیا تھا عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد الا قوم یونس یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کچھ کڑیاں ہیں اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آثار نہیں ہیں توبہ کے کوئی آثار نہیں ہے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو کہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں دفعہ شاید اللہ تعبہ اسی طریقے سے توفیق دے سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب کا قوم کو خطب کر دیتا ہے چھوٹا عذاب جو جگہ دے ہوش میں آجائے یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں ان بستیوں کو جھجوڑنے کے لیے کسی وقت اللہ تعالی یہ بھی کرتا ہے لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں پھر 16 دسمبر آ رہی ہے پورے 25 برس ہو جائیں 71 اور 96 لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا ہم سے ہزار میل دور ہوتا رہا 93 ہزار ہمارے قیدی آ گئے تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے پھر بس گئے کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو شبو روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اپنے دھندوں میں اپنی مسروفیات میں اپنی مشغولیات میں اپنی دلچسپیوں میں اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں ہوا شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے دوسری جنجور وَزُلْزَلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا ہے اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا ہندووں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہو لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندیوں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئے ہوگا اسی خطہ زمین سے اس لیے کہ چار سو برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے مجدد الفسانی سرہن میں دفن ہے شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے سریعت احمد بریلوی شاہ اسمائل شہید باراکون میں ہے اقبال لاہور میں دفن ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا آج بھی ہو سکتا ہے history can repeat itself لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہوگا تو کیوں نہ ابھی سے قبر کسلیں کیوں عذاب الہی کو دعوت دیں وہ کیسے ہوگا اس کے لئے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں توبہ لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا سب سے پہلے انفرادی توبہ اپنی زندگیوں میں دیکھئے کیا چیز خلاف اسلام ہے کاروبار میں معاش میں دکانداری میں ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں کوئی رشوت لے رہے ہیں کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کوئی سودی لیندین ہے سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے دیکھئے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں تب توبہ ہوگی ورنہ نہیں آپ ہزار دانے کی تصمیل لے کر بیٹھ جائیں استغفراللہ ربی من کل زب و عطوب و علیہ کو توبہ نہیں ہوگی توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ کر اللہ من تاب و آمن و عمل عمل صالحا فاولائے کا یبدل اللہ سیعات اہم حسنات اور یہی سب سے مشکل ہے مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ گولیاں کھل کھانے کے لیے وہ اپنے گریبان کھول دیں گے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھا اپنے عیش کو منگرس کرنے کے لیے تیار ہونا اپنے کیریئرز اپنے کاروبار اپنی سہولتیں اپنے عیش اس کو مسجد و بلادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو چھاتیاں کھول کر جو گولیاں کھانے والے کار ہوتے ہیں عام طور پر عوام الناس جوش میں جذبے میں رنگیلہ رسول کے اوپر قتل جسدے کیا کون تھا؟ ایک ترخان مثل ایک کھاتی پال پڑ وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے اس بات کو انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے کام کٹھن پھر کہہ رہا ہوں اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ ہو اپنی معاش اور اپنی معاشرت شریع پردہ نافذ کیجئے جن میں تارے نظر آ جائیں گے بائیکاٹ ہو جائے گا رشتے دار ناراض ہو جائیں گے آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے جبکہ حضور فرماتے ہیں الحم وہ موت پردے میں تو سم سے زیادہ سکتی جو ہے وہ انہی رشتوں میں ہونی چاہیے ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا ایک نوجوان بیس برس سعودی عرب کے اندر سنویس کر کے آیا چار بچوں کو زبا کیا اپنے بیوی کو بھی جلا دیا کیوں جلا دیا اس سے آ کر کچھ پتہ لگا ہوگا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا اور یہ یہاں کیا کرتی رہی اس سے کم کے اوپر ظاہر بات ہے آدمی اتنا بڑا جرم ہی کرتا معاشرت ہماری بگڑی ہوئی ہے آپ پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا پھر آگ اور پانی کا بیل ہو رہا ہے تو پہلی بات ہے انفدادی توبہ یا ایوہ اللہزین آمنوا توبوا اللہ توبتا نسوحا اور میں آپ کا کان کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ یہ کوئی آئے گا آپ کو واس پلائے گا مجھے ووٹ دے دو ہمیں ووٹ دے دو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ ان کے چکروں میں آ جائیے آپ جو بھی چاہیے کیجئے پیسے دے دیجئے چندے دے دیجئے ووٹ دے آئیے گا ہوگا کچھ نہیں پر نالا وہیں گرے گا جہاں انیس سو اکیابن سے آج تک گر رہا ہے پہلا الیکشن پاکستان میں انیس سو اکیابن میں ہوا ہے پنجاب کا صوبائی اب یہ چھانوے ہے پہتالیس برس تو ہو گئے نا پر نالا وہیں گرے گا کوئی نتیجہ نہیں لکھ سکتا اس انفرادی توبہ پہ جو لوگ ہمت کر لیں کمر کس لیں اب اگلا قدم یہ ہے کہ وہ جڑ کر جمع ہو کر ایک طاقت بنیں یہ اکیلے اکیلے چنے جو ہیں یہ بھار کو نہیں پھوڑ سکیں گے علیکم بالجماع ید اللہ علی الجماع اللہ کی تعیید اللہ کی نسرک جماعت کے ساتھ ہوتی افراد کے ساتھ نہیں جماعت بنے اور جماعت کے لیے جو بنیاد ہم نے اختیار کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ ابھی تعارف میں بھی ڈاک صاحب نے آپ کو بتایا ہم نے مغربی اصول نہیں اختیار کی یہ بیعت کا اصول لیا ہے واحد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے جس کا ذکر صورت میں ہے جس کا ذکر ہماری تیرہ سو برس کی تاریخ میں ہے یہ چودنی صدی میں آکے البتہ بیعت کے بجائے بھی کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئی ہیں بلنہ شاہ سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے بیعت کی بنیاد پر حضور نے بیعتیں دیں بیعت اقبع اولا بیعت اقبع ثانیہ بیعت رجوان خواتین کی بیعت خلفاء کی بیعتیں ہوئیں خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے بیعت لے کر آئے یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی یہ دوسری بات ہے اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ پھر ہمارے ہاں اگر صیرت اور کردار اور تذکیہ نفس کے لئے تو بھی بیعت مرشد سے بیعت بیعت ارشاد پھر جتنے جہاد ہوئے چاہے وہ سید احمد بریلوی کا تھا چاہے وہ مہدی سوڈانی کا تھا چاہے وہ سننوسی کا تھا بیعت چودھویں صدی کے مجدد عظم شیخ الہند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فلان شخص کے ہاتھ پر علماء کرام بیعت کر کے امام الہند مان لیں وہ مشورہ نہیں مانا گیا نومبر انیس سو بیس آج ہم کہاں بیٹھیں نومبر انیس سو چھانوے چھتر برس پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں بیس نومبر انیس سو بیس کو لیکن علماء کے اجلاس نے اسے قبول نہیں کیا اس کے بعد سے ہماری تنظیمیں جو بنتی ہیں وہ جمہوری قسم کی ہیں ممبرشپ ہے اس کے صدر بنا اس کا یہ کرو اس کا وہ کرو جبکہ فران میں حدیث میں سنت میں سیرت میں کم سے کم تیرہ سو برس کی تاریخ میں سوائے بیعت کے اجتماعیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے ایک شخص سے بیعت کرو اس کا حکم سنو اور مانو اللہ یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے بات ختم اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو اس کا ماضی دیکھ لو اس کا حال دیکھو اس کے قریب جا کر رہو اس کے معاملات کو دیکھو لیکن جب اس کے بعد دل ٹھوک جائے اس کے خیالات کیا ہیں اس کے نظریات کیا ہیں پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو جیسے کہ حضرت عبادہ ابن سامد کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور متفقن علیہ ہے صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع وطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علینا وعلا لان نازل امرہ لہو وعلا نقول بالحق اے نما کنہ لا نخاف فی اللہ لعومت اللہ حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو خواہ ہماری طبیعت عمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعت اوپر جبر کرنا پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے یہ نو وارد آیا تھا آپ نے اس کو امیر بنا دیا نہیں یہ آپ کا اختیار ہوگا اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان کے ساتھ چھینہ جھپکی نہیں کریں گے جگڑا نہیں کریں گے تعاون کریں گے ہاں حق بات ضرور پیش کر دیں گے جو مشورہ ہوگا ضرور دیں گے جو صحیح بات ہے کہیں گے جہاں بھی ہوگے کسی کی خوف کی وجہ سے زبان بند نہیں کریں گے یہ ایک حضب اللہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کیلئے جماعت جو ہے یہ اس کا ایک مکمل دستور ایک حدیث میں ہے اچھا یہ جماعت اگر بن جاتی ہے تو کیا کام کرے گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ عَلِي الْمُنْكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پہلے ہر ایک متقی ہو یا ایوہاں لذین آمنوا تقلہ حق کا تقاتی آیت نمبر ایک سو دو یہ ہے پھر جڑیں ملیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جَمْعِيَتْ منو اور پھر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ تِينَ کام کرو بس خیر کی طرف دعوت دو نیکی کا حکم دو جہاں بھی حکم کا اختیار ہے گھر میں تو نیکی کا حکم دو اگر کوئی صاحب حیثیت ہے چودریہ کسی علاقے کا اپنے محلے میں تو حکم دے جس کو جو وجاہت جو حیثیت بھی کہیں حاصل ہے بوس ہے کسی دفتر کے اندر وہاں تو نیکی کا حکم دے فَيَنْهَوْنَا الْمُنْكَرُ وَبَدِي سے روکو اس بدی سے روکنے کے پھر تین درجہ حدیث میں آئے مَنْ رَا مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَقِعْفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَقِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَارِكَا ذَفُ الْإِمَانِ جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے طاقت سے روکے اس کی قوت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے اس کی بھی حمت نہ ہو تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اسی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان ہی سے دعوت الالخیر ہوگی زبان ہی سے عمر بالمعروف ہوگا زبان ہی سے نہیں علم منکر ہوگا طاقت استعمال نہیں ہوگی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا یہ بُتھ سب بکواس ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں انہیا اللہ اسماؤن سمیت و موہا یہ تم نے نام رکھ چھوڑے ان کی کوئی حقیقت نہیں کسی بُتھ کو توڑا نہیں بارہ برس تک اسی سے نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جس میں بُتھ رکھے ہوئے تھے اسی کعبے کا تواف کیا جس میں بُتھ رکھے ہوئے تھے حجرت کے ساتھویں برس عمرہ قضاء کرنے گئے ہیں تو اسی کعبے کا تواف کیا جس میں بُتھ رکھے ہوئے تھے وہی نماز پڑھی ہے جدائے بھی بُتھ بائیں بھی بُتھ سامنے بھی بُتھ پیجے بھی بُتھ ہاں طاقت کے ساتھ جب گئے اگلے ہی سال سن آٹھ میں اب جاتے ہی دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ جب داخل ہوئے پہلا کام کیا کیا ایک ایک بُتھ کو گرایا ہے توڑا یہ ہوا یہ طریقہ ہے طریقہ نبوی ہے اس موضوع پر میری کتاب جو ہے خطباتِ خلافت جو میں نے شروع یہیں کیے تھے کیونکہ خالق دینہ ہال میں جو پہلی تحریک چلی تھی خلافت کی وہ احتجاجی تحریک تھی کہ انگریز کیوں سازش کر رہے ہیں ہماری خلافت کو ختم کرنے کی اس میں جو ہمارے اکابرین تھے اس میں مہارنہ محمد علی جوہر تھے مہارنہ حسین علی بدنی تھے مہارنہ ابو الکلام آزاد تھے ان پر مقدمہ خالق دینہ ہال میں چلا تھا جس پر سے آپ گزرتے رہتے ہوں گے بندر روڈ پر وہیں سے میں نے تین سال پہلے خطباتِ خلافت کا آغاز کیا تھا چار دن خطبات تھے پھر یہ خطبات میں نے کراچی کے بعد لاہور پشاور لاولپنڈی اور نہ مالو کوئٹا کہاں کہاں دیئے ہیں اب وہ کتابی شکل میں بھی شائع کر دی گئے خطباتِ خلافت کے نام سے اور اس کے آخر میں یہ طریقے کار بھی پورا میں نے بحث کر دی ہے کہ یہ طریقے کار کیا ہے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان جب طاقت کافی ہو جائے گی ایجیٹیشن گہراؤ جلاو نہیں گہراؤ اب نہیں ہونے دیں گے یہ حرام کام ہے نہیں ہونے دیں گے یہ سڑے کو نہیں چلنے دیں گے ہم بیٹھیں یہاں پہلے ہم پر گولیاں چلاو یہ سودی کاروبار بینک کا نہیں چلنے دیں گے یہ اخباروں کو نہیں نکلنے دیں گے ان ننگی تصویروں کے ساتھ آخر ایم کیو ایم نے نکبند کر دیا تھا ناتقہ کے نہیں جنگ کا طاقت ہو جلاو کی ضرورت نہیں گھراؤ تو کرو اہل تشیعوں نے پچاس ازار جا کر جو گھراؤ کیا تھا زیاؤلحق صاحب کی سیکریٹریٹ کا اور ان سے کتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا کہ اہل تشیعوں جو ہیں وہ زکاة آرڈیننس سے مستثنہ رہیں گے گھراؤ کیا ہے چیف مارسلہ ایڈمیسٹریٹر کی ناک رگڑ والی ہے یا گولی چلاتا ہزاروں جاندے دے دیتے کیا ہوتا فوج میں بھی اہل تشیعوں ہیں پولیس میں ہیں بیروکریسی میں ار جگہ ہیں کیا آگ لگتی لہٰذا وہ سمجھدار آدمی تھا اس نے موچ بھی نیچی کر لی ناک بھی رگڑ دی اور وہ چیف مارسلہ ایڈمیسٹریٹر حانکہ ابھی مارسلہ بڑھا نہیں ہوا تھا صرف تین سال کی عمر تھی ستتر میں آئے تھے اور اسی کا یہ واقعہ ہے منوائی کے نہیں بات یہ جو غیر مسلہ ہے ایڈیٹیشن اور اس کی آخری شکل آئی ہے غیر مسلہ بغاوت سیویل جسو بیڈینس جو ایرانیوں نے کر کے دکھائیے انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک وہاں اسلام نہیں آسکتا تھا نہ محض دعوت تو تبلیغ سے آسکتا تھا کہ بس دعوت اچھی اچھی باتیں میٹھی میٹھی باتیں سنائے جاؤ بیس بیس لاکھ کے مجمع جمع کیے جاؤ اس سے اسلام آ جائے گا نہیں آئے اگر آج سکتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ تو کبھی بھی ہاتھ میں تنوار نہ لیتے کسی مسلمان کا خون تو کجا کسی کافر کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے ان سے بڑا مبلغ ان سے بڑا مربی ان سے بڑا مذکی ان سے بڑا معلم کون ہوگا نہیں طاقت کا وقت آتا ہے البتہ طاقت دو طرفہ کی بھی ہوتی ہے یقاتلون فیقتلون ویقتلون اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل ہوتے بھی ہے قتل کرتے بھی ایک طرفہ بھی ہے جو کہ ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے اس پر تفصیل سے بحث میری اس کتاب میں موجود ہے کہ حالات میں کیا فرق ہو گیا ہے آج حکومتیں ہیں ان کے پاس فوجیں ہیں ان کے پاس پولیس ہیں ان کے پاس ائر فورس ہیں حافظ الاسد نے ائر فورس کے ذریعے سے شہر ہما اڑا کے رکھ دیا تھا کئی ہزار جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کیے خود پاکستان دو مرتبہ بلوچستان میں ائر فورس استعمال کر چکا ہے ابھی جو ہوئی تھی مالکنٹ کی تحریک اس میں بھی ہلیکوپٹرز استعمال ہوئے تو یہ نہتوں کے خلاف اتنی طاقت جو ہے ہاں نہتہ نہتہ میدان میں نکل آئے تو پھر فوج کو بھی ایک وقت تک تو وہ گولی چلاتی ہے پھر سوچنا پڑتا یہ میری اپنی قوم ہے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے کہاں مضبوط ثابت ہوئی تھی وہ مضبوطی تھی تو فوج کے بل پر تھی جب فوج نے قورا جواب دے دیا کہ نو مور کلنگز نو مور کلنگز نو مور گو انڈ ہیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو بیٹھنا پڑ گیا کہ نہیں کرسی ختم ہو گئی تھی کہ نہیں یہی خطرہ ہو رہا تھا شاہ ایران کو کہ اب یہ فوج جو ہے جس نے بیس تیس ہزار تو مار لیے ایرانی لیکن یہ کہ اب ان کا روح میری طرف ہو جائے گا بھاگا ہے وہاں سے وانا اس کا اصلہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا یہ ہے راستہ اس ملک میں اسلام کو لانے کا اب نوٹ کر لیجئے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں اِن تَتُوبَا اِلَلَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبَكُمَا قُلُوبَكُمَا پوری چار سو برس کی تاریخ اس چودویں صدی حجری کے عظیم واقعات تحریک پاکستان تحریک خلافت قرار داد مقاصد یہ پورا بیک گراؤنڈ ملک بنا ہے احادیث میں خبریں موجود ہیں کہ وہ جو آخری شوڈاون ہوگا میڈل ایسٹ میں جب دجال یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا میں مسیح ہوں اور اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر بہت سختی آئے گی وَيَلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْءِ قَدْ اِقْنَرَبْ تو اس وقت جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں سے اٹھائے گا جو اہلِ عرب کا لیڈر بنے گا وہ ہوگے حضرتِ مہدی لیکن حضرتِ مہدی کو مددگار جو ملیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے عرب قوم کھوکھلی ہو چکی ہے ان میں دم نہیں ہے دولت نے ایاشیوں نے انہیں کھوکھلہ کر دیا ہے تقریبا پوری عرب قوم کہا یہ دولت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ثابت ہوئی ہے اونچے اونچے محل بنا رہے تتاولون فی البنیان لیکن جو حالت ہیں وہ سب کے سامنے بودھے لہذا الفاظ ہیں جب مہدی کا ظہور ہوگا عالم عرب میں تو ان کی مدد کے لیے ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی اور پاکستان بھی تو مشرق میں ہے عرب کے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے لیکن یہ کہ اہل پاکستان جو بھول گئے تھے بھٹک گئے تھے کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اب آپ اپنے اس سبق کو یاد کیجئے جو باتیں میں نے آج ارز کی ہیں ان پر غور کیجئے سوچئے سوچ بچار کیجئے تنظیم اسلامی تحریک خلافت فوری طور پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں بیعت کا معاملہ جو ہے سقیل نظر آئے تو معاملہ تحریک خلافت کا فارم پور کیجئے ابھی اس میں بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اور قریب آ کر دیکھئے اگر آپ کو ہمارے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہو اگر آپ کو ہمارے خیالات اور نظریات سے اتفاق ہو تو پھر شامل ہو جائیے پھر اس کے من انساری اللہ کون ہے میرا بددگار اللہ کی راہ میں میں تو اسی کے لیے گھوم رہا ہوں اسی کے لیے پھر رہا ہوں اسی کے لیے انیس سو ستر میں میں نے اکتر میں اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تھا آج پچیس برس پورے ہو چکے بلکہ چھبیس ہو گئے چھانوے ختم ہو رہا ہے اور وہ تھا اکتر کا شروع میں تو اس کے بعد سے سن چون کا ایم بی بی ایس کیے ہوئے ہوں لیکن میں نے چھوڑا ہے کیا کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے ایک ہی نام میرا جو ہے مشہور ہوا قرآن مجید کا کوئی کوئی دیوانہ ہے قرآن کا مدرس ہے درس قرآن ہے چاہے وہ کبھی ہو رہا ہوں بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں کہیں چھوٹے حالوں میں کہیں ہماری ایکاڈمی بن گئی ہے تو اس میں لیکن یہ کہ کبھی موقع ملا تھا تو الہدا وہ جو ہے پندرہ مہینے مسلسل جو ہے الہدا اور وہ پورے ملک کے ٹیلی ویجن سٹیشنوں سے ٹیلی کاسٹ ہوا یہ سب کچھ کام میں نے کیا قرآن کا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو انہیں پھر جمع کرو بیعت کے ذریعے سے قرآن تبدیلی برپا کر دے گا جیسے کہ ڈاٹس آپ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن وہ شہ ہے جب اندر اترتا ہے تو بدل دیتا ہے انسان کو جہاں در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد پھر ان بدلے ہوئوں کو ریفارمڈ لوگوں کو جمع کرو بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے یہ جو اپنی معاشر اور اپنی معاشرت کو صحیح کر چکے ہو اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہیں وہ جمع ہو اور جمع ہو مضبوط ثابتات والی جماعت کے اندر جب تک طاقت کافی نہیں زبان سے دعوت بھی ہے نحیل المنکر بھی ہے اور عمر بالمعروف بھی ہے جب طاقت ہوگی تو کسی دینی ایشو پر ایجیٹیشن کریں گے اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے یا ہم نہیں یا یہ نہیں اور پھر نتیجتا یا تخت یا تختہ اقول قولی حادہ مستغفر اللہ لی و لکم و لے سائر المسلمین و المسلمات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بارہ پہنٹالیس تک کامل سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو میں روکرسرہ رحمت صاحب اور ان کی تنظیم اور ان کا رفاقہ کار اور یہاں کی مختلف بیمین تنظیم میں ان سب کا بشتور و ممون کہ روکرسرہ منخصوص یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں نہ صرف ہمارے اپنے مسائل سے آگاہ کیا جو کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں بلکہ مختلف لوگوں کی طرح صرف مسائل سے آگاہ ہی نہیں کیا بلکہ اس مسائل کا حل جو ہے وہ بھی ہوئے بتایا اور ایزا مسلمان ایزا پاکستانی جو ہمارے پر خصوص ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے کیا لیا بیا اور یہ بھی بتایا کہ طریقہ کیا ہوگا کس طریقے سے پہلے جماعت کی شکل اتیار ہو اور پھر کس طریقے سے نیکی کا حکم اور بڑای سے رکھنے کا طریقہ کار ہو میں یہ بھی بتایا چلوں کہ ہمیں سامنے مسجد کے اندر نماز جماعت جوہ بسواہ وجہ شروع ہوتی ہے کہ مجھے ستباہ شروع ہوتا ہے پھڑا سا آگے مومن مسجد کے اندر ڈیڑھ بجے اور ہمارے پھول بھی چھ سفہ مسجد کے اندر پونے دو بجے نماز جماعت جماعت نماز ہوتی ہے میں ہمیں اور پاکستان ومن ایتیشن ویلیفرڈ سوسائیٹی کا بھی بہت مشہور کہ جنہوں نے ہمیں خول وہیں کیا خازیہ اور لاروش دیکوریشن کے دوست انکہ میں انتہیں انہوں نے سب ہمیں دیکوریشن قرام کیا اور اس کے ساتھ ستشیر رکھے دعا ہوتی ہے آجے ابھی دعا ہوگی موسیقی